کیا آپ پریشان ہیں کیا آپ اپنے نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں کیا آپ بچوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں کیا آپ اپنے کاروبار کے لیے پریشان ہیں کیا آپ اپنی تنگدستی کی وجہ سے پریشان ہیں کیا آپ کسی موزی بیماری میں مبتلا ہیں اس وجہ سے پریشان ہیں تو آپ کو آج میں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ جس کے کرنے سے آپ کی تمام پریشانیاں تمام مشکلات تمام مصیبتیں لمحوں میں دور ہو جائیں گی تو اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن کو آن کر لیں تاکہ نیکسٹ آپ کو میرے اس طرح کے وظائف اور ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں تو چلیں آج کے وظیفے کو شروع کرتے ہیں تو ناظرین آپ چاہے کسی بھی پریشانی کسی بھی مصیبت کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہوں اس وظیفے پہ آپ عمل کر لیں تو انشاءاللہ عزوجل آپ لمحوں میں ان تمام مشکلات پریشانیوں مصیبتوں سے دور ہو جائیں گے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کی جو سہری اور افطاری کا وقت ہے یہ بڑا بابرکت اور بڑا فضیلت والا وقت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو سہری اور افطاری کے وقت دعا کرتا ہے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک عمل بتا دیتا ہوں وہ بھی آپ کر لیں تو انشاءاللہ عزوجل ان دونوں کی برکت سے آپ کی تمام پریشانیات دور ہو جائیں گی اللہ عزوجل کا اسم یا سمیعو اس کو سو مرتبہ آپ پڑھ لیں اول اور آخر کوئی سا بھی ایک دروش شریف آپ پڑھ لیں اور اس کو پڑھتے ہوئے اس چیز کی احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے بات نہیں کرنی یعنی کسی سے کلام نہیں کرنا یہ سو دفعہ کی تعداد پوری کرنے تک اس کے بعد پھر آپ دعا کریں اور بالخصوص آپ دعا یہ کریں کہ جس پریشانی جس مسئیبت جس مشکل میں آپ مبتلا ہیں اس کے لیے آپ اللہ عزوجل سے گریہ اوزاری کریں انشاءاللہ عزوجل اس عمل کی برکت سے آپ اپنی تمام مشکلات پریشانیوں مسئیبتوں سے دور ہو جائیں گے اور اللہ عزوجل آپ کو برکتیں نصیب فرمائے گا تو اگر آپ کو میرا یہ عمل میرا یہ وظیفہ میری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے ضرور لائک کیجئے گا اور اللہ عزوجل کی رضا کے لیے اسے آگے شیئر بھی کر دیجئے گا اور اگر مزید کسی وظیفے کے بارے میں معلومات کرنی ہو تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں تو نیکسٹ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اگلے وظیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ نگے باندھ